روشنی سب کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پاک سے آغاز جو بڑا مہربان نہائیت رحم فرمانے والا ہے اور کروڑوں درودوں سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایہ درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی بھلائی فلاح نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روشنی سب کے لیے ایمانیات کے حوالے سے بات ہو رہی ہے ایمان پر کل بھی ہم نے بات کی ابتدان اس کے مفہوم کے حوالے سے جاننے کی کوشش کی پھر اس کے حوالے سے اس کے درجات پر بات ہوئی کس طرح تحفظ کیا جا سکتا ہے اس کا اور ایمان کے مختلف درجے جو اس کے حوالے سے بہت امدہ کل کلام ہوا آج ناظرین محترم اسی سلسلے کو مزید آکے لے کر جائیں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے ہم کہ آیا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ فلان شخص کا ایمان بڑا کمزور ہے فلان کا بڑا قوی ایمان ہے جناب پھر یہ بھی کہتے ہوئے سنا جاتا ہے کہ جناب آیا کہ قرآن کریم کے حوالے سے کیسا ایمان ہونا چاہیے قرآن کریم تو ایک وہ اللہ کی آخر کتاب ہے کہ جو ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئے پھر یہ کہ کتب سماویہ سابقہ کتب سماویہ پر کس طرح کا ایمان ہونا چاہیے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ آیا وہ کون سے امور ہیں کہ جن کا تقاضی کیا جانا چاہیے ایک اہل ایمان سے کہ وہ اس طرح قرآن کی تازیم کریں اور اس انداز میں قرآن کا احترام کریں پھر یہ بھی کہ سب سے زیادہ ہم عام طور پر یہ دیکھتے ہیں کہ اسے اتنا معمولی طور پر لیا جاتا ہے کہ فرشتوں کی جب بات ہوتی ہے تو جنب فرشتے جو ہیں اس پر لوگوں نے لطیفے بنائے ہوئے ہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جنب ہمارے تو فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی اس بات کی اور بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو سو اعدب ہیں یعنی کہ ملائکہ کے حوالے سے جو ہمارا ایمان ہے اور ایمان کے بنیادی اجزہ میں سے ہے خود اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے بہت اہم آج کا پروگرام اور ہر فرد کے لیے اہم ہے جو اہل ایمان ہے جسے اللہ نے ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے اس کے لیے یہ پروگرام دیکھنا سمجھنا سوچنا اور پھر اس پر اپنا محاسبہ کرنا کہ آیا میں نے سابقہ زندگی میں کیا کچھ کیا اس حوالے سے کیا کیا بہتیاتیاں ہوئی اور نادیم ہونا تائب ہونا اور پھر آئندہ زندگی میں اس سے گریز کرنا یہ ایک ہمارے اس پروگرام کے پیش کیے جانے کا مقصد ہے ہمارے ساتھ موجود ہے ممتاز و معروف عالم دین اللامہ مفتی محمد شاہد مدنی صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کے ساتھ تشیف فرما ہے اللامہ شرجیل احمد خان صاحب ممتاز و معروف ریلیجنس کالر ہے تشیف فرما ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اچھا حضرت میں تو چاہتا ہوں کہ جس طرح سرنامہ کلام میں میں نے آغاز کیا کہ یہ بھی کمزور ایمان کے حوالے سے اور قوی ایمان کے حوالے سے کہا جاتا ہے تو یہ جو کیفیات ہیں اگر اس کو سمجھ لیا جائے کہ کمزور ایمان کیوں کہا جاتا ہے کس وجہ سے کہا جاتا ہے یا کسی کا قوی ایمان اگر بتایا جاتا ہے تو کن بنیادوں پر بتایا جاتا ہے یہ کیا کیفیات ہیں کچھ فرمائے الحمدللہ اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان وجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قوی ایمان اور ضعیف ایمان ایمان میں زیادتی اور ایمان میں کمی یہ دو مختلف چیزیں ہیں اور انہیں سمجھنا اور ان میں فرق کرنا بھی بہت ضروری ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ زیادتی ایمان اور نقصان ایمان یعنی ایمان میں کمی یہ اہل علم کے درمیان بھی اختلافی موضوع رہا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت ساری ایسی آیات ہیں کہ جو ایمان کی زیادتی پر لفظاً دلالت کرتی ہیں مثلاً اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ بِهِ قُلُوبُهُمْ کہ ایمان والے وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل خوف زدہ ہو جاتے ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آَيَاتُهُ اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کی جائیں زادتهم ایمانا تو ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے تو اس سے بعض لوگوں نے استدلال کیا کہ دیکھیں قرآن میں کہا گیا کہ ایمان زیادہ ہوتا ہے اسی طرح دیگر بھی متعدد مقامات پر اس بات کو ذکر کیا گیا سب سے پہلے جو اس میں متفقہ بات ہے وہ یہ ہے کہ ایمان اپنی ذات کے اعتبار سے اپنے نفس کے اعتبار سے اور تصدیق کے اعتبار سے تجزی کو قبول نہیں کرتا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان کا معنی کیا ہے کل آپ نے یقیناً اس پر بحث کی ہوگی کہ تصدیق محمد جميع مما جاء من اللہ تعالی یعنی نبی کریم علیہ افضل السلاطی والتسلیم جو کچھ اللہ سے لے کر آئے اس کی تصدیق کرنا جو اجمالی لے کر آئے اس کی اجمالی تصدیق کرنا جو تفصیلی لے کر آئے اس کی تفصیلی تصدیق کرنا اب جو آپ لے کر آئے وہ تو مکمل ہو چکا جب وہ مکمل ہو چکا تو پھر نہ اس میں زیادتی کا اعتبار ہے نہ اس میں کمی کا اعتبار ہے مومن مومن ہوتا ہے اس میں زیادتی اور کمی نہیں ہوتی اب سوال یہ پیدا ہوا کہ پھر ان آیات کا کیا مطلب ہے اور ان روایات کا کیا مانا ہے کہ جہاں پر زیادتی اور کمی کو بیان کیا گیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب ہم اس بات کو ذکر کرتے ہیں تو ہم ایمان کے زیادہ ہونے کی بات نہیں کرتے ایمان کے قوی ہونے کی بات کرتے ہیں اور ہم ایمان کے کم ہونے کی بات نہیں کرتے بلکہ ایمان کے ضعیف ہونے کی بات کرتے ہیں اور وہ جو نسبت ہوتی ہے وہ بھی در حقیقت ایمان کی نہیں ہوتی مومن کی ہوتی ہے ایمان تو قوی ہی ہے تو کون کم عقل یہ بحث کرے گا کہ ایمان ضعیف ہے تو وہ جو نسبت کی جا رہی ہے وہ مجازی ہے کہ باعتبار مومن کے جو ایمان لانے والا ہے اس کے تقوی کے اعتبار سے اس کی پرہزگاری کے اعتبار سے اس کے عامال سالحہ کے اعتبار سے اس کی جو ایمانی قوت ہے وہ چونکہ قوی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں مومن قوی ہے اور وہ مومن جس کا ایمان تو ان تمام چیزوں پر ہوتا ہے جو نبی کریم علیہ افضل السلاتی و تسلیمی لے کر آئے لیکن عمل میں نقصان ہوتا ہے تقوی اس طرح نہیں ہوتا پرہزگاری اس طرح نہیں ہوتی تو چونکہ اس کی پلبی کیفیت کے اندر زوف ہوتا ہے تو اس اعتبار سے ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ اس کا ایمان کمزور ہے ایمان کمزور نہیں ہے بھئی ایمان کیسے کمزور ہو سکتا ہے ایمان تو قبی ہوتا ہے مومن کمزور ہے باعتبار عمل کے تو گیا ہم بن لائنر یہ دیں گے فیخوال اکبر میں بھی لکھا گیا کہ ایمان تجزی کو قبول نہیں کرتا یعنی اس کی جزیات نہیں ہو سکتے کہ دس جس تھے تو ایک جس کو الگ کیا یعنی کہ ایمان ایمان ہے ایمان ایمان ہے اس کے اندر کمی زیادتی نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے وہ مکمل ہو چکا جو ضعف اور قوت ہے وہ باعتبار عمل کے مومن کی ذات میں پایا جاتا ہے بہت اچھی بات اور اقبال نے بھی یہ کہا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے بنیادی طور پر ایمان تو ایک مسلم چیز ہے ایک ایسی مستحکم چیز ہے کہ جو ایک ایسی دولت ہے کہ جس کا کوئی میں سمجھتا ہوں بدل نہیں ہے لیکن انسان کا عمل کمزور ہو سکتا ہے وہ اپنے عمل میں کمزوری ظاہر کر سکتا ہے زوف ہو سکتا ہے اس کے لیکن ایمان اپنی جگہ ہے یہ ایک بلکل اٹل اور تیشدہ بات ہے اچھا ایک چیز اور بھی ہے کہ اللہ کے کلاموں پر ہمارا کیسا ایمان ہونا چاہیے خواہ وہ قرآن کریم کا معاملہ ہو یا سابقہ کتب سماوی کا معاملہ ہو ایک ہمارا ایمان جو ہے کس بات کا تقاضہ کرتا ہے اس حوالے سے بہت اہم میں سمجھتا ہوں آج کی اس موضوع کا سوال ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و شفیئنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلم بہت بہت شکریہ رئیز بھائی اور بڑا اہم یہ سوال ہے دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ one of the pillars of Islamic faith یعنی اسلام مسلمان کے ایمان کے ارکان میں سے یہ بات ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے نازل کی گئی تمام کتابوں پر اور تمام صحائف پر ایمان لاتا ہے وہ یہ پختہ یقین رکھتا ہے عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ رب العزت نے بنی نوانسان کی ہدایت کے لیے مختلف زمانوں میں اپنے انبیاء کو بھیجا رسولوں پر بھیجا اپنے کلام کو ان پر نازل کیا کتب کی صورت میں صحائف کی صورت میں تو اس اعتبار سے یا اس پہلوں میں تو سب ہی برابر ہیں یعنی اللہ رب العزت نے جو بھی ہدایت نازل کی اپنے بندوں یعنی رسولوں اور نبیوں پر اس پر مسلمان کو ایمان لانا لازم ہے کہ واقعی وہ موجود تھی اور وہ اتاری گئیں تو اس حوالے سے قرآن کریم اور کتب سماوی اور صحف سماوی جو اس سے پہلے آئیں ان سب پر مسلمان کا ایمان لازم ہے قرآن کریم نے واضح کیا آمن الرسول بما انزل الیہی مر ربیہی والمؤمنون کل نامن باللہی وملائکتیہی وکتبیہی ورسولی لا نفرق بین احد من رسولی کہ رسول ایمان لائے اس پر جو اللہ نے اتارا ان کی جانب ایمان والوں نے بھی ایک کام کیا پھر کل نامن باللہی سب ایمان لائے اللہ پر اس کے رسولوں پر کتابوں پر فرشتوں پر اور نفس رسالت کہتے بار سے ہم رسولوں میں کوئی تقسیم نہیں کرتے کوئی فرق نہیں کرتے اب ایک دوسرا جو اہم پہلو ہے وہ ہے حفاظت کا یا انفالیبیلیٹی کا کہ اب جہاں تک بات یہ کہ محفوظ کیا ہے تو اس کا دعویٰ قرآن کریم کے حوالے سے قرآن کریم کا ہی ہے اللہ رب العصر فرماتا اِنَّا نَحْنُونَ ذَلَّ الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اور کسی کتاب کے بارے میں نہیں فرمایا اور کسی صف کے بارے میں نہیں فرمایا اللہ نے قرآن کریم پر بارے میں فرمایا کہ ہم نے یہ اتارا ہے ذکر یہ نصیحت ہم نے اتاری ہم اس کے محافظ ہیں لہٰذا اس کو اِنڈورز پہلی کر دیا اللہ ذاتی کر کتاب لاؤ رہی بفی ہاں کہ یہ بلندتا ہے کتاب شک کی جگہ نہیں اور شک ہے تو ایسی کوئی کتاب لے آؤ دس صورتیں لے آؤ ایک ہی صورت لے آؤ لیکن نہیں لازم وہ فرما کے سامنے دعویٰ کر دیا گیا چاہے وہ سب جمعی کیوں نہ ہو جائیں تو اس احتبار سے حفاظت میں اس کی ایک سٹینڈنگ پوزیشن قرآن کریم کی اللہ بلزت کے اس کلام کی کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا لہٰذا ہم دیگر کتابوں کے بارے میں یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ وہ بالکل ایز ایز محفوظ ہیں بلکہ ان میں تحریف کی گئی قرآن کریم نے واضح کیا مِنَ اللَّذِينَ حَادُوا يُحَرِّفُونَ الْقَلِيمَ أَمَّ وَعَدِي کہ یہوجیوں میں سے بعض ایسے تھے جنہوں نے اللہ کی کلام کو اس کی جگہ سے اس کو رد و بدل کیا آگے بیشے گا اپنی اپنی تعبیر اپنے من کے حساب سو اس کی تشریف پیش کر دی لہذا قرآن کریم کی سٹینڈنگ پوزیشن اور آخری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ قرآن نہ صرف ہدایت ہے بلکہ پشلی کتابوں کے معاملے میں فرقان بھی ہے مصدق بھی ہے ان کی تصدیق بھی کرتی ہے ان کی تعلیمات کی جامع بھی ہے اور ساتھ ساتھ فرقان ہے اب یہ قرآن کریم مسلمان کے لئے سٹینڈرڈ ہوگا چاہے وہ کمپیرٹیو سٹیڈی کرے ریلیجنز کی یہودیت کا مطالعہ کرے اس آیت کا مطالعہ کرے لیکن ان سے وہ سٹینڈرڈ تینی کر سکتا اور مہیمن بھی ہے جی مہیمن بھی بلکل 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 اب آج مسلمان کے لئے کیا لازم ہوگا کہ وہ قرآن کریم ان کو سٹینڈرڈ بنائے گا اس کے موافق جو دیگر صحف اور کتب کی تعلیوات ہیں اس کو ایکسیپ کرے گا اور جو مخالف ہیں ان کو ایکسیپ نہیں کرے گا یہ ہے سٹینڈرڈ اور یہ سٹینڈرڈ ہونے میں قرآن کریم کے علاوہ اور کوئی چیز مسلمان کے مصال کیا 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 اب ناظرین محترم چونکہ قرآن کتاب ہدایت ہے حدل الناس کا آگے ایسے لوگوں کے لئے ہدایت ہے اس کے حوالے سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ آیا اس پر ایمان کن کن امور کا متقاضی ہے یہ ایک بہت یا صرف یہ کہ بیٹی کو رخصت کر رہے ہیں تو سر پہ رکھ دیا جناب استخارے کے لئے اس کے استعمال کیا جا رہا ہے کسی کو قسم اٹھانی ہے تو اس پر آتھ رکھ کر یہ ہمارے ہیں جو عمومی طور پر جو چیزیں ہیں لیکن کیا ان تمام چیزوں کے حوالے سے ہم اگر غور کریں تو تقاضی کیا کیا ہے اس پر ایمان کا اس پر بات کریں گے ایک مختصر سا وقفہ ہے وقفے کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے ایمان آج ایک بار پھر ہمارے پروڈرام کا موضوع اور اس سے متعلق بہت ہی عام بنیادی اور انتہائی افادیت کے ساتھ گفتگو آپ تک پہنچائی جاری ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑی مفید بات ہے چونکہ عمومی طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کتب بھی نہیں کا ہمارے ہاں یا متعلق رجحان تو رہا نہیں اب سارا وقت ہمارا موبائل فون لے جاتا ہے تو کم از کم ایسے پروڈرامز دیکھ کر ہم بہت سی اپنی جو ہے معلومات میں اضافہ کر سکتے ہیں اور اپنا محاسبہ بھی کر سکتے ہیں میں نے ارز کیا تھا کہ قرآن چونکہ کتاب ہدایت ہے اور اللہ کا آخری کلام ہے تو قرآن کریم پر ایمان کن کن امور کا متقاضی ہے میں چاہتا ہوں اس پر کچھ مفتزا فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں قرآن کریم فرقان حمید نبی کریم علیہی افضل السلاطی والتسلیم کا زندہ موجزہ ہے جو قیامت تک باقی ہے اور تمام تر ذہانت و فتانت کے باوجود آج تک کوئی باطل قرآن کو چیلنج نہیں کر سکا یہ قرآن کے حق ہونے کی اور قرآن کی وساطت سے ہمارے حق ہونے کی ایک دلیل بیین ہے کہ ایک ایسا کلام جس نے کہا کہ فَأْتُو بِسُورَةٍ مِمِسْلِهِ اور آج تک اس چیلنج کو کوئی قبول کما حقور نہیں کر سکا کلام چونکہ اللہ تعالیٰ و تعالیٰ کا ہے الْقرآنُ الْکِتَابُ الْمُنَزَّلُ عَلَى الْرَسُولِ الْمَكْتُوبُ فِي الْمَصَاحِفِ الْمَنْقُولُ عَنْهُ لیکن قرآنِ کریم فرقانِ حمید کے دو پہلو ہیں ایک پہلو یہ ہے کہ قرآنِ کریم فرقانِ حمید کتابِ ثواب ہے یعنی ایک ایسی کتاب ہے کہ آپ پڑھیں ہر حرف پر آپ کو دس نیکیاں دی جا رہی ہیں دوسرا پہلو یہ ہے کہ قرآن ایک صحیفہِ انقلاب ہے اور ایک ایسا صحیفہ ہے جس کی وجہ سے قوموں کی زندگیوں میں انقلاب آیا اور ہم دیکھ رہے ہیں اب قرآن اس بات کا متقاضی ہے کہ جس بنیادی مقصد کے تحت نزول قرآن ہوا ہر عام اور ہر خاص اس مقصد کے مطابق قرآن کو پڑھیں وہ مقصد اللہ نے خود بیان فرما دیا لِيَتْ دَبَّرُ فِي آیَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ اُلُو الْأَلْبَابِ کہ قرآن کا نزول اس لیے ہوا تاکہ اس کی آیات میں تدبر کریں اور جو عربابِ نظر و فکر ہیں وہ قرآنی آیات اور قصص قرآنی سے نصیحت حاصل کریں یہ وہ بنیادی چیزیں مثلاً قذب کو برا کہا گیا جھوٹ کو تو پہلا تقاضی یہ ہے کہ جھوٹ نکالی مکر کو برا کہا گیا دوسرا تقاضی یہ ہے مکر نکالی نماز کی اہمیت کو بیان کیا گیا تو ایک تقاضی یہ ہے کہ نماز کی پابندی کیجئے والدین کے ساتھ حسن سلوک کو بیان کیا گیا تو چوتھا تقاضی یہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گویا کہ وہ آیات جن میں احکام دیئے گئے یا چند امور سے منع کیا گیا ان آمال کو بجالانا اور ان امور منہیہ سے اپنے آپ کو روکنا یہ قرآن کے تقاضوں پر عمل کرنا ہے اور یہی وہ چیز ہے کہ جب تک ہمارے اسلاف اس پر قائم رہے ان کا اروج رہا اور جب سے ہم زوال پذیر ہوئے با اعتبار عوام کے بھی اور با اعتبار خواس کے بھی تب سے ہمارا زوال شروع ہو گیا کیونکہ ہم نے قرآن کو کتاب سواب کے طور پر تو رکھا ابھی آپ نے ذکر کیا کہ قرآن کے سائے میں رخصت کرنا اب اگر قرآن کی تعلیمات کے سائے میں رخصت کیا جائے تو وہ وہیں پہ رہے ہم یہ کرتے ہیں کہ بس قرآن کے سائے میں رخصت کر رہے ہیں تعلیمات کا اولاد کو پتا ہونا تو کجا والدین کو نہیں پتا ہوتا اور ایک عرصہ دراز گزر جاتا ہے ہم رمضان المبارک میں دیکھتے ہیں کہ تلاوت کسرت سے ہوتی ہے فہم قرآن نہیں ہوتا ہمارے گھر پہ قرآن رکھا ہوا ہے جس میں ہمارا رب ہمیں آکامات دے رہے حضرت علی المرتضی شہر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا خوبصورت مقولہ بھی ہے اور بڑا خوشکن بھی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں رب سے کلام کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں اور جب میں یہ چاہتا ہوں کہ رب مجھ سے کلام کرمائے تو میں قرآن پڑھتا ہوں تو اگر ہمارا یہ تصور ہو جائے کہ رب ہم سے ہم کلام ہے اور ہمیں احکامات عطا کر رہا ہے تو پھر خود بخود ہماری زندگی میں بہتری آ جائے اور یہ قرآن کی تاثیر ہے پہلا موجزہ تو یہ ہے کہ ہر بچے کو قرآن یاد ہو جاتا ہے کوئی اور کتاب یاد نہیں ہوگی ایک چھوٹا سا مقالہ دے دیا جائے وہ یاد نہیں ہوتا دوسرا یہ ہے کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ تین دن کے لیے مستقل مزاجی سے تلاوت قرآن کیجئے اور اپنی قلبی قیفیت پر غور کریں پہلا دن دوسرا دن تیسرا دن تیسرے دن آپ کو واضح فرق نظر آئے گا کہ میرا دل نرم ہو رہا ہے رکت قلبی قرآن کی یہ لازمی تاثیر ہے کہ جو تلاوت کرنے والا ہوتا ہے اس کا دل نرم سے نرم ہوتا چلا جاتا ہے اور اگر اسے معانی سمجھ میں نہیں بھی آ رہے ہوتے تو بھی کلام اسے نفع دے رہا ہوتا ہے کیونکہ یہ کلام الہی ہے تو اس لیے ہم سب کو ایسے ہی مہا فلم میں بیٹھنا چاہیے جہاں پہ فہم قرآن کا احتمام ہو والدین کو چاہیے کہ جس طرح وہ اپنے بچوں کو حفظ قرآن کرواتے ہیں اسی طرح وہ اپنے بچوں کو فہم قرآن بھی کروائیں جب انفرادی طور پر متعینہ صورتوں کا فہم کروایا جا رہا ہوگا تو مقصد کے قریب ہوں گے پھر اسی طرح جو ہمارا مطالعہ ہوتا ہے اس مطالعے میں ہم تفسیر قرآن کو زیر مطالعہ لائیں کہ ہمارے رب نے ہمیں کیا احکامات یعنی قرآن وہ کتاب ہے رئیس بھائی کہ جس میں ہمارے آپسی جھگڑوں کا حل بھی اللہ نے بیان فرمایا بے شک بے شک اور یہ تو وہ صحیفہ ہوگا ہے جس کا کوئی انقار بھی نہیں کر سکتا تو جب ہم اس انداز میں قرآن کو پڑھیں گے قرآن کا مطالعہ کریں گے فہم قرآن کریں گے تو ہماری زندگی میں بھی بہتری آئے گی اور جو ہم سے منسلکہ لوگ ہوں گے جب وہ فہم قرآن کے حوارے سے ہماری گفتگو سنیں گے تو وہ اس بات کا انکار بھی نہیں کریں گے اور ان کی زندگی میں بھی تبدیلی آئے گی گویا کہ من لائنر یہ ہے کہ قرآن کے تقاضوں میں سے بنیادی تقاضہ فہم قرآن ہے جو بقیہ تقاضوں کو پورا کروا دیتا ہے بہت انداز میں مفتی صاحب نے جواب کو مکمل فرمایا اور بہت انداز بات ارشاد فرمائی دوران گفتگو کہ کبھی غور کیجئے گا کہ قرآن کریم پڑھیں پہلا دن دوسرا دن تیسرے دن آپ کو خود رققت قلبی قلبی آپ کو محسوس ہونے لگے گی کہ آپ کا دل نرم ہو رہا ہے ہمارے ہاں اور چیزوں پر بڑے تجربات کیے جاتے ہیں جناب میں نے تو فلاہ عمل کیا اس سے تو بڑی کمال تبدیلی آگئی ہے اچھا وہ تو اپنی جگہ کوئی فیزیکلی فٹنس کے حوالے سے ہو کچھ ہو کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن قرآن کے حوالے سے ایسے تجربات ہمیں ضرور کرنے چاہیے تاکہ قرآن سے تعلق بھی ہمارا قائم ہو جائے قرآن سے محبت بھی ہو جائے اور اس کی فیض و برکات جو موجود ہیں وہ بھی ہم حاصل کر سکے اپنی ذات پر اور پھر اس کو آگے بھی بڑھانا چاہیے اچھا یہ ایک چیز جو ہے میں نے ابتدائی کلام میں یہ عرض کیا تھا کہ ایمان کے باب میں فرشتوں پر جو ایمان ہے یہ وہ لازمی عمر ہے اس حوالے سے فرشتوں کی اصل کے اعتبار سے ہمارا کیا ایمان ہونا چاہیے کہ ان کی اصل کیا ہے ان کی حیرت کیا ہے کس نیچر کی فرمائیے رئیس بھئی ایسا ہے کہ سب سے پہلے تو ایک اصول ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے اور اصولی بات یہ ہے کہ مسلمان کا جو نظریہ علم ہے یا وہ جس چیز کو حقیقت کہتا ہے جس چیز کو علم کے دائرے میں لے کر آتا ہے اس کا یہ دائرہ علم جو ہے حواس خمسہ تک محدود نہیں یعنی ایک عام انسانوں مسلمان نہیں ہے کوئی اور ہے تو ممکن ہے وہ فائف سینسس تک ہی اپنے علم کو محدود رکھے اور سینسری ایکسپیرینس پر ہی بلیف کرے کہ جو چیزیں حواس خمسہ سے مجھے ایکسپیرینس میں کر پا رہا ہوں وہ ہیں اور جو نہیں ہے تو وہ نہیں ہے مسلمان کے لیے جو سپریم سورس آف نالج ہے وہ ریویلڈ نالج ہے وہی ہے وہاں سے جو بات آتی ہے پھر چاہے حواس اس کا انکار ہی کیوں نہ کرے رد ہی کیوں نہ کرے وہ وحی کی روشنی میں انہیں رد کر دیتا ہے وہ کہتا ہے وحی کہہ رہی ہے حواس سپورٹ نہیں بھی کر رہے میں مانوں گا میرا ایمان ہے یہ ہے مسلمان یہ ہوتا ہے مسلمان کہ سپریم سورس آف نالج اور جب سے بڑا ذریعہ علم اور جو حتمی ذریعہ علم ہے وہ وحی ہے اس کے یہ مسلمان ہے اچھا اب دیکھیں فرشتوں کا معاملہ یہ ہے کہ فرشتوں کا جو عقیدہ ہے مسلمان کا وہ بیس کرتا ہے وحی پہ چاہے وہ ان کو ایکسپریئنس نہیں کر پا رہا ہواسے خمسہ سے ان کا ادراک نہیں کر پا رہا لیکن وہ ان پر ایمان رکھتا ہے کہ وہ ہے کیونکہ قرآن و سنت نے کہا کہ ہیں اور قرآن و سنت تو ایمان کا پیمان ہے اس کا تو سب سے بہلی بات یہ ہوگی اگلی بات یہ ہے کہ فرشتوں کی جو نیچر کی آپ نے بات کی تو یہ اجسام نوری ہے یعنی نوری مخلوق ہے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں خلیقت الملائکت من نور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ملائکہ کو فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا اور اسی روایت میں آگے آتا ہے کہ جنات کو آگ سے پیدا کیا گیا اچھا اگلی چیز یہ ہے کہ فرشتوں کو اللہ تعالی نے طاقت دی ہے کہ وہ اس کے ہی حکم سے مختلف شکلوں میں آ سکتے ہیں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب جبریل امین آیا کرتے تھے تو اکثر اوقات میں جو موجہ میں تبرانی کی روایت ہے حضرت دہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی صورت میں آ کرتے اور آپ بڑے خوبصورت صحابی تھے تو پتہ چلا ہے کہ اب شکل ان کی لی لیکن ہے وہ جبریل امین تو اس کا مطلب مختلف شکلیں اختیار کر سکتے ہیں اللہ کی حکم سے ان کو اللہ تعالی نے طاقت اطاق فرمائیے اگلی بات یہ ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے بطور مسلمان کہ وہ معصومن الخطہ ہیں قصداً صحباً خطان ان سے غلطی نہیں ہو سکتے وہ نافرمانی کریں نہیں سکتے اللہ کے حکم پر معمول ہے جی بلکل عباد و مقرمون ہے نیت بند ہیں اللہ کے وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ کرتے وہ ہیں جو حکم اللہ کی طرف سے آتا ہے وہ نافرمانی کرتے نہیں ہیں تو ہم ایسا کوئی عقیدہ نہیں رکھ ساتے فرشتوں نے غلط کر دیا انہوں نے یہ کر دیا نہیں ان کی طرف کوئی گناہ کوئی خطا ہم انس کو منصوب نہیں کر سکتے اچھا اگلی بات یہ ہے ان کی تعداد کے بارے میں ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ ہی جانتا ہے ان کی تعداد کتنی ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّهُ کہ جو اللہ کی فوج ہے کتنی ہے کیا ہے اللہ ہی جانتا ہے وہ مرعقیدہ ہے کہ اس کی تعداد اللہ کو معلوم ہے آخری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو مختلف رسپونسبلیٹیز دی ہیں مختلف ذمہ داریاں لگائی ہیں وحی لے کر آنا بارش برسانا روک اپس کرنا جیسے مقربی نے ان کی تو ایک وہ چار جی وہ تو چار صفات انہی کو میں نے نیشے لے جبیل علیہ السلام کی بات کریں تو وحی کے حوالے سے آپ مشہور ہیں ہوائیں چلانے کے حوالے سے پھر فرشتوں کی فوج کے ساتھ مسلمانوں کی مدد کے لیے اترنا غزبہ بدر اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ میکائل علیہ السلام بارش برسانے کے حوالے سے وہ معروف ہے اور اسرافیل علیہ السلام سور پھوکنے کے حوالے سے اور ملک الموت جی جی بلکل ہوں کا ایک کام ہوگا اسی کام پر معمول ہے اسرائیل علیہ السلام ملک الموتیں حدیث سے ساری باتیں ثابت ہیں اچھا اگلی بات یہ ہے کہ یہ مختلف کام ہوگا ہے اور سب سے اور کاموں کی فیرس کے اندر دو کام بڑے مطلب مشہور ہے ایک تو یہ ہے کہ جہاں اہل ایمان رب کے ذکر کے لیے جمع ہو فرشتے وہاں پر آ کر آسمانے دنیا تک ان کو اپنے پروں کے سائے میں لے لیتے ہیں شریک ہو جاتے ہیں ساتھ اور پھر ہم وہ کام کیسے بھول جائیں کہ سیدنا کاف فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی روزہ اقدس پر ہر روز صبح ستر ہزار فرشتے حاضری دیتے ہیں پروں کو مس کرتے ہیں اور اس کے بعد شام میں وہ فرشتے نکلتے ہیں دوسرے ستر آدار آتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا یہاں تک کہ روزہ محشر سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کی جماعت کے ساتھ نکلیں گے انشاءاللہ روزہ اقدس سے اپنے تو یہ آقا کریم علیہ السلام کے پاس خدمت لگی ہمارا درود پہنچاتے ہیں ایک یہ بھی اور ہم محافل میں چونکہ یہ بات بیان بھی کرتے ہیں تو اس کا بھی اظہار بہت ضروری ہے کہ وہ بھی فرشتے ہیں کہ جو اہل ایمان کا درود و سلام سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں یہ بھی بڑا اہم کام ہے اور اس میں محبت کا مانا جونس میں پائے جاتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام تک ہمارا درود و سلام پہنچاتے ہیں اور یہ شیر بھی میں یہاں پر پیش کرنا چاہوں گا کہ ستر ہزار صبحوں ہیں ستر ہزار شام یوں بندگی زلف و رخ آٹھوں پہر کی ہے جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے یہ بدلی آنا ہوں تو کڑوڑوں کی آس جائے اور بارگاہ مرحمت عام ترکی ہے کیا بات کیا 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 ناظرین محترم بہت ہی امدہ انداز میں علامہ صاحب نے اپنے جواب کو مکمل فرمائے بڑی غور کے اور بڑی میں یہ سمجھ توجہ کے ساتھ دیکھنے کا پروگرام ہے یہ جو ہماری اصلاح بھی ہوگی اس میں ہمیں معلومات بھی آسل ہوگی انشاءاللہ ایک مختصصہ وقفہ لے لیتے ہیں اور اس کے بعد ایک بہت نازک ایک سوال ہے جو میں کرنا چاہوں گا مفتی صاحب کی خدمتوں پیش کرنا چاہوں گا حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد ہمارے ساتھ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے ایمان ہمارے پروگرام کا بنیادی موضوع ہے اور ہم ملائکہ کے حوالے سے فرشتوں کے حوالے سے بات کرنا چاہتے تھے وقفے سے قبل کہ آج ہمارے ہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف لطائف کی صورت میں استہزہ کیا جاتا ہے فرشتوں کے حوالے سے اور اس کو ازراح تفنن بیان کیا جاتا ہے جناب جیسے اس کو بڑا لائٹ لی لیا جاتا ہے کہ وہ تو میں اس کے تو فرشتوں کو بھی خبر نہیں میں نے یہ کام کر دیا اور یوں ہو گیا یہ سب چیزیں جو ہے اس حوالے سے ہمیں کتنی احتیاط کرنی چاہیے اور یہ کہ اس معاملے میں فرشتوں کی تقدیس اور تعظیم کے حوالے سے ہمیں کس قدر بیدار رہنی کی ضرورت ہے کچھ فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں احترام تقدس اور تعظیم یہ ہمارے مذہب کی بنیاد ہیں اور اس میں تعظیم کا دائرہ صرف ہمارے مذہب تک نہیں ہے دیگر مذہب میں بھی جو مقدس چیزیں ہیں ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ ان کا تمسخور بھی نہ اڑایا جائے حتیٰ کہ تمام انبیاء کرام رحمہ اللہ کا احترام اس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے تو جب بنیاد تعظیم ہے احترام ہے تقدس ہے تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس احترام کو پامال کرنے کی کسی کو اجازت دی جائے ہمارا علمیہ یہ ہے کہ ہم آپس میں دست بگریبہ رہتے ہیں اور بعض لئیم المزاج ہمارے ہی درمیان یعنی مسلمانوں ہی کے درمیان مسلمانوں کے مذہبی شعار اور مذہبی امور کو باعث اختلاف اور باعث تمسخور بنا لیتے ہیں مثلا اگر ہم یہ بات جو آپ لطائف کی کر رہے ہیں اس میں ایک بہت بڑی تعداد ہے جو مسلمانوں کی ہوتی ہے اب ایک مسلمان سے سوال کیا جائے کہ آپ ماشاءاللہ مسلمان ہیں حالانکہ وہ مسلمان پڑھ چکا ہے یہی بات میں کہنے لگا تھا جو آپ نے کہہ دی کہ آپ نے تو آپ کو خود سوچنا چاہیے کہ آپ تو محافظ ملائکہ تھے آپ تمسخور اڑا رہے ہیں تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں جواب دی اور کن کا تمسخور جو کہ معصوم ہیں جو اللہ کی لوری مخلوق ہیں جنہوں نے جو گناہ کر ہی نہیں سکتے جو حالت قیام میں ہیں تو جب سے بنایا گیا اللہ کے حضور کھڑے ہو جو حالت رکو میں ہیں جب سے تخلیق ہوئی رکو کی حالت میں ہیں جو حالت سجدہ میں ہیں وہ جب سے تخلیق ہوئی حالت سجدہ میں قیامت تک رہیں گے اور آپ ان کا تمسخور اڑا رہے ہیں آپ خود سوچئے ان کا مقام اللہ کی بارگاہ میں کیا ہوگا جو ہمارے وقت اللہ کی حکم کی تعمیل کر رہے ہیں تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ انتہائی شنیع فیل ہے اور بعض اوقات یہ کفر تک چلا جاتا ہے کیونکہ احکام شرعیہ کا تمسخور کفر ہے ہمارے فقہہ نے لکھا ہے اور ان کا ثبوت بھی قرآنی آیات اور احادیث متواترہ سے ہے تو سب سے پہلے تو تمسخور ہمارا دین وہ خمصورت دین کہ جس میں آپس میں ایک دوسرے کا تمسخور اڑانے سے منع کیا گیا اور آپ اس حد تک گھر گئے کہ آپس میں تمسخور تو کجا آپ نے فرشتوں کو باعث تمسخور بنا لیا تو ایک تو یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز آ جائے تو اسے فاورڈ نہ کیا جائے اس بات کا ادراک کیا جائے کہ اس میں کہیں پر احکام اسلام کے حوالے سے چونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں رئیس بھائی کہ جو اپنی ذہانت و فتانت کو صرف اسلام کے خلاف استعمال کرتے ہیں بعض اخار وہ تمسخور ڈائریکٹ نہیں ہوتا انڈائریکٹ ہوتا ہے اس پر تھوڑا سا غور کیا جائے اب وہ سمجھنے والوں کے لیے ہوتا ہے اور ان کا ٹارگٹ بھی وہی لوگ ہوتے ہیں جو صاحب پر فہم ہوتے ہیں وہ ادراک رکھتے ہیں کہ اس وقت مسلم نیو جنریشن کا فکری مقام کیا ہے انہیں پتہ ہے جانا ایک ہسی کی بات ہوگی وہ قہقہ لگا کے آگے فاروٹ کر دے گا تو وہ ایک ہی چیز کتنے لوگوں تک پہنچی تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اس بات کا ادراک رکھیں کہ جو چیز میں بھیج رہا ہوں اس کے اندر تمسخور نہیں ہونا چاہیے فرشتوں کے حوالے سے احکام شرعہ کے حوالے سے قرآنی تعلیمات کے حوالے سے احادیث کے حوالے سے کوئی غیر کرے تو ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے تو وہ ویسے ہی مکلف نہیں ہے ہمیں دکھ وہاں پر ہوتا ہے جب ہمارا اپنا پھائی کرتا ہے جب ہماری اپنی بہن کرتی ہے تو پھر ہم انہیں پیار محبت سے سمجھاتے ہیں کہ بیٹے آپ کا یہ کام نہیں آپ کا کام تو پروٹیکٹ کرنا ہے آپ کا کام تو محافظت کرنا ہے آپ کا کام تو دوسروں کو روکنا ہے نہ کہ ان کے کارے اس کار کے اندر اس فیل کے اندر شریک ہو جانا ہے تو اس لیے ہم سب کو منحیس القوم کم از کم اتنا کریں کہ احکام میں شرعیہ پر عمل نہیں کر رہے آپ کا آپ کے رب کا محبت وما علینا اللہ البلاق ہمارا کام ہے پہنچانا بس لیکن کم از کم تمسخور تو نہ اڑائیں کم از کم مزاق تو نہ اڑائیں اور اگر کوئی ایسا بھائی کر رہا ہے جس کی توجہ نہیں ہے تو پھر آپ پیار محبت اور حسن سلوک سے اسے سمجھائیں اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اس بات سے روکنا صرف کسی اہل علم کا کام نہیں بلکہ جو ہماری عوام الناز ہے بینگا مسلم ان کا بھی ذمہ ہے کہ وہ لوگوں کو روکیں کہ بیٹا یہ ہمارا دین ہے اس دین کا تمسخور ہم نے نہیں اٹھانا اڑانا بلکہ ہم نے اس دین کی محافظت کرنی ہے تو انشاءاللہ جلیل یہ چیز ہمارے معاشر میں کم ہو سکتی ہے بہت اچھی جیز بہت اچھی جیز ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء علیہ السلام صحابہ کرام اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اہل بیت اتھار قرآن کریم کتب سماویہ یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ بیدار رہنی کی ضرورت ہے اگر اس کو سوشل میڈیا پر کسی چیز کو دیکھے بھی تو اس کی پوری طور پر مضمت کرنی چاہیے نہ کہ اس کو آگے فارورڈ کر کے مزید اس قسم کی گستاخیوں کو عام کیا جائے یہ بہت ایک اہم بات ہے جسے بہت معمولی سمجھ کر پڑھتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے توجہ کی اس پر سمجھ آگیا اگر تو اس پر حض دیا اسے استغفر اللہ کہہ کر اسے ایک نیم کرنا چاہیے مضمت کرنی چاہیے اس کی بہر صورت اچھا فرشتوں کے مدارج کے حوالے سے اسلام جو ہماری رہنمائی کرتا ہے یہ بھی تو ایک ایسی چیز ہے جو عمومی طور پر اس سے نہیں سمجھا جاتا کہ جناب کیا فرشتے فرشتے ہیں ان کے مدارج کے حوالے سے جزوی طور پر آپ نے گفتگو میں اپنے گزشتہ جواب میں اشارت فرمائے چاہوں گا اس پر کلام فرمائیں رئیس بھی ایسا ہے کہ ویسے تو تمام ہی فرشتے ہمارے لئے معزز ہیں مکرم ہیں اور ان کی عزت احترام ہم پر لازم ہے تمام فرشتوں کی ان جرنل اور جہاں تک ترتیب کی اور ان کی درجہ بندی کا تعلق ہے تو دیکھیں اس حوالے سے میں یہاں امام رازی علیہ رحمہ کی تفسیر کبیر کا حوالہ دینا چاہوں گا آپ لیلتے ہیں کہ جو دشمن ہے اللہ کا رسولوں کا فرشتوں کا جبرائیل کا مکائل علیہ السلام کا تو اللہ تعالیٰ کفار کا دشمن ہے تو اس آیت کی روشنی میں اس کو استشہاد کیا امام رازی نے اور فرمایا کہ اس سے بات صاحب نے آتی ہے کہ ان سب میں جو پرومننٹ جو نام ہے جبرائیل اور مکائل علیہ السلام ملی ہے عظمت وہ جبرائیل علیہ السلام اور مکائل علیہ السلام اور اسی کے آگے آپ لکھتے ہیں وَمِن جُمْلَتِيَ قَابِرِ الْمَلَائِقَةِ اصرافیل وَا ازرائیل اور ان کے بعد پھر اصرافیل علیہ السلام اور ازرائیل علیہ السلام تو یہ چار مقرف فرشتے ہیں جنہیں خاص عظمت ملی ہے تمام فرشتوں کے ملائکت المقربین ہیں یہ مقرف فرشتے ہیں مقرف فرشتے ہیں یہاں پر ایک بات بڑی امپورٹن میں آپ پر عرص کرنا چاہوں گا رئیس بھئی کہ دیکھیں جو چیز امارت کا پلر ہوتی ہے تو پلر کو جب آپ نظر انداز کرتے ہیں اور اس کی طرف سے غفلت برتتے ہیں کہ اس میں کہیں کوئی خرابی تو نہیں آرہی اس کو آپ دیکھنا چھوڑ دیتے ہیں پلر کو یا اس کی فاؤنڈیشن کو اس کی بنیاد کو تو الٹی میٹلی آپ کی بلڈنگ کی سیکیورٹی اور سیفٹی کمپرومائز ہو جاتی ہے اسلام کا معاملہ بھی یہ ہے کہ جو چیزیں اسلام کے ارکان میں ہیں ایمان کے ارکان میں سے ہیں جنت دوزخ فرشتے انبیاء ان تمام کی حوالے سے قضاء و قدر یہ ساری چیز ہیں یہ ساری آپ کے پلرز ہیں آپ کی امارت کی فنڈیمنٹلز ہیں یہاں سے نظر آپ نے جو نہ ہٹائی غفلت برتی لائٹ لیا انڈر اسٹیمیٹ کیا تو امارت بھی گئی بلکل اتنا اہم اس لیے فقہ اکرام نے بہت اس میں احتیاط کے معاملات جنا بیان فرمائے فقہ حنفی کی مشہور کتاب البحرور رائق اندر عبارت موجود ہے اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے روئیتی ایاکر روئیتی ملک الموت کہ بھئی تمہاری صورت دیکھنا میرے لیے ایسا ہے کہ اس نے ملک الموت کو دیکھ لیا موت کے فرشنے کو دیکھ لیا تو بعض فقہ کے نزدیک یہ کلمہ ایک کفر ہے یعنی اتنی احتیاط کی اس طرح کا لفظ یہ یقیناً ہر دور کے اندر کچھ نہ کچھ ایسے معاملات ہوئے ہیں تو وہاں روکا اس کی جو نہ حد بندی کی کے ایسا کوئی جملہ نہیں کہنا ہے جس سے لگے کہ آپ نے کسی پلر کو لائٹ لیا ہے پوکہ پلر ایسی چیز ہی نہیں ہے جس کو لائٹ لیا جائے جس کو انڈر اسٹیمیٹ کیا جائے وہ بے وقوف انسان ہوگا جو ایمارت کی بنیاد کو انڈر اسٹیمیٹ کرے گا تو اس کے بعد ایمارت کا معاملہ کیا ہوگا بہتر سمجھتا ہے بلکل اگر ایمارت واقعیتاً کوئی ایسی ایمارت ہے جسے ہم ایمارت کہتے ہیں تو وہ تو الگ بات ہے لیکن اسلام کی ایمارت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اس کے بنیادی ستونوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو اس پر اگر کوئی اگر کوئی اس طرح استہزہ کرتا ہے تو وہ اپنے ایمارت کی خیر کرے کہ ایمارت کی فکر کرے کہ آیا اس کا ایمارت کی اس درجے میں کیا آپ فرمایے گا آج کی اس موضوع کی اہمیت کے حوالے سے جیہاں دیکھیں استہزہ مزاق اڑانا یہ کسی کو حقیر جاننے کے مترادف ہوتا ہے آپ دیکھیں مجلس میں جو اسے حقیر جانا جا رہا ہوتا ہے اس کا استہزہ اڑایا جاتا ہے تو احکام شرعہ کا استہزہ اڑانا گویا کہ انہیں حقیر جاننے کے مترادف ہے تو کم از کم اگر آپ عمل نہیں کر رہے تو مزاق نہ اڑائیں بینگا مسلم ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم احکام اسلام اور شعائر اسلام کی محافظت کریں اور ہر وہ چیز جسے اللہ تعالی کی ذات کے ساتھ نسبت خاص ہے تو اس کا احترام ہے تو ملائکہ کا احترام بدرجہ اولا ہوگا بس یہی پیغام ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی چیزیں چل رہی ہوں تو اٹلیسٹ ہم اس کا حصہ نہ بنیں جہاں تک اس کی پہنچ ہے بہر صورت اس چیز سے گریز کرنا چاہیے اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال موجود ہے تو مفتیان دین علماء حضرات موجود ہیں آپ اپنی اصلاح کر سکتے ہیں لیکن یہ صحیح نہیں ہے کہ آپ جو چیز دیکھیں اس کو مزید آگے فارورڈ کرتے ہیں کسی غلط کو تو اس جرم میں آپ بھی برابر کے شریک ٹھہریں گے بہر صورت ہمیں اپنی ایمان کی فکر کرنی چاہیے اور اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے ان چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ناظرین مدرم اس کے ساتھ اپنے میزبان محمد رہی سامد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ روشنی روشنی سب کے لیے 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 روشنی سب کے لیے روشنی موسیقی